ہائی فرینز آج میں علیف لیلہ کی سندباد جہازی کی کہانی لائی ہوں تو پلیز میرے کہانی کو لاشٹک جنروں سنیے گا دوستو تو چلیے کہانی طرف چلتے ہیں سہرزاد کی کہانیوں کو سنانے میں شاہیار کو بہت اچھا لگتا تھا سہرزاد کی ہر ایک کہانی روچک اور مجدار لگتی تھی سہرزاد نے زیسے ہی کہانی ختم کی ویسے ہی سہرزاد کو ایک اور کہانی سنے کا من ہوا اور اس نے کہا تمہیں کوئی اور کہانی بھی آتی ہے جواب میں سہرزاد نے کہا بہت ساری کہانی شروع ہو گیا پھر نئی ایک نئی کہانی اور اس کا نام تھا سندباد جہاز کی کہانی ہاں اپنے لے کے ذریعہ آپ کو سناتے ہیں یا کہانی سہرزاد نے کہانی کی شروعات خلیفہ راشق کے ساسن کال سے کی جہاں پس ہندباد نامت کا ایک مزدور رہتا تھا زد بہت گریب تھا گرمی کے موسم کی بات ہے ہندباد اپنے سندباد پر بھارش آمان لگ کر کہیں جا رہا تھا گرمی بہت زیادہ تھی اور سامان بھی بہت بھاری تھا جس کی وجہ سے اسے بہت تھکان ہو رہی تھی ہندباد نے اپنے تھکان بھی کم کرنے کے لیے کہیں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا جہاں پڑھو بیٹھا اس دیوار کے ستے گھر کے اندر سے کئی طرح کی خوشبو آ رہی تھی یہاں تک کہ گریوں میں گلاب جل سے شرکاو بھی کیا ہوا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا کے ساتھ گلاب جل کی پہہ کا پتہ چل رہا تھا مزدور نے دیکھا کہ اس گھر کے دروازے سے بہت سائے سیوک کا آنا جانا لگا ہوا ہے سیوک کو دیکھ کر مزدور نے پوچھی لیا اس گھر کا مالک کونی مزدور کے سوال سیوک کو بہت اشمبہ ہوا اور سیوک نے مزدور سے کہا کہ تو بغداد کا رہنے والا ہے پھر بھی اس گھر کے مالک کو نہیں جانتا سندھ بات زہازی کا گھر ہے یا جو لکھ پٹی نہیں بلکی کرور پٹی ہے مالک کے بارے میں جان کر مزدور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرح اٹھاتے ہوئے کہا ہے دنیا کے بنانے والے یا کس طرح کا آنیا ایک طرف دن رات آرام کی زندگی زیدنے والا سندھ بات ہی دوسری طرف میں مزدور ہی کرنے والا ہی دبات جو رات دن کری مہنت کر کے بعد بڑے مسئل سے اپنی پتنی اور بچوں کا پیٹ پال جاتا ہے مزدور نے آگے کہا ہم دونوں ہی انسان ہیں کیا انتر ہے ہم دونوں ہی میں مزدور کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے بھگوان کی سامنے نگوشتہ جاہر کر رہا ہو مزدور بہت نراش ہو کر اپنے درباق پر ارسوس کرنے لگا مزدور نراش ہو کر کھڑا تھا تب ہی اس کھڑ کے سیوک نے مزدور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اندر چلو ہمارے مالک سندھ بات نے تمہیں بلایا ہے سیوک کی بات کو سن کر مزدور بہت گھبرا گیا اور منی مندر کی مارے سوچنے لگا کہ لگتا ہے میرے جو ابھی کہا ہے وہ سندھ بات کو پتا چل گیا ہے تب ہی تو مجھے اندر بلایا ہے تاکہ دند دے سکے در کی مارے مزدور سیوک سے کہنے لگا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا اور بہانے بنانے لگا میرا سامان باہر پڑا ہے کوئی چوڑی کر لے گا تو سیوک نے مزدور سے کہا کہ تیرے سامانو کچھ نہیں ہوگا ہم دھیان رکھیں گا اور تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا سیوکو کتنا بولنے کے بعد بھی مزدور اسے بحث کرتا رہا پر مزدور کی ایک نہ چاہتی اور اسے گھر کے اندر جانا ہی پڑا مزدور کو سیوک ایک ایسی جنہاں پر لے گئے جہاں پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیتھے ہوئے درہ طرح کے پکوان وہاں رکھے تھے اور ان سب کے ساتھ ایک بہرہ لیکن دھنوان آدمی جس کی سفید لمبی دھاری چھاٹی تک تھی وہاں پر بیتھا تھا اس آدمی کی پیچھے بہت سارے سیوک کرے تھے مزدور کے ساتھ دیکھ کر در لگ رہا تھا در کے مارے مزدور نے اس سفید دھاری والے آدمی کو سیوکا کر سلام کیا وہ سفید دھاری والا آدمی کو سکتا تھا اس نے بڑے پریشنٹا پورا پھاو سے اس کے سلام کا جواب سے کروئے پوزن سے اس کے سلام کا جواب مدیرہ مزدور سامنے لگ دیا سیدھ بار وہاں بیتھے سمی لگوں کو دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے مورن کیا ہے یا نہیں سامنے کھانا کھا لیا سیدھ بار نے مزدور کو فیر سے دیکھا سیدھ بار نے مزدور کو دھان سے دیکھتے ہوئے کہا کہ عربی کیا نام ہے تمہارا دراصل بگدار میں جب بھی کسی کو آدھر کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اسے عربی کہہ کر پکارتے ہیں سیدھ بار نے آگے کہا میں اور یہاں پر موجود سبھی لوگ تمہارے یہاں آنے سے بہت خوشے پر میں تمہارے مو سے وہ ساری باتوں کو سننا چاہتا ہوں جو تم نے باہر کہی تھی دراصل سیدھ بار جہاں بیٹھے تھے وہ حصہ اسی جنگہ سے لگا تھا جہاں پر مزدور بیٹھا تھا تب ہی سندھ بار نے ساری باتیں سن لیتا کہی ہوئی باتوں پر مزدور کو بہت سرما رہی تھی مزدور نے سندھ بار سے کہا اس وقت میں تھکا ہوا تھا اب ہت گرمی کے کارن اسے میں تھا اسے میں اس میں میرے مو سے ایسی باتیں نکل گئے گا تو میں اس سباہ میں بولنے کی محقہ نہیں کر سکتا سندھ بار نے سندھ بار سے اپنے اس ملتی کے لیے معافی مانگی لی مزدور کے معافی مانگنے پر سندھ بار نے کہا میں کسی پر تہشاہ نہیں کرتا ہوں جو کسی کی کچھ بولنے پر اسے دند دوں گا سندھ بار نے آگے کہا مجھے تو تمہاری باتیں سن کر تم پر گصہ نہیں بلکہ دیا آئی اور تمہاری ایسی حالتے کا تکلیف ہوں سندھ بار نے مزدور سے کہا لیکن تم نے ایسی باتیں کہہ کر اپنا اگیاں پرکٹ کیا ہے سندھ بار نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ بینا کچھ محنت کے بینا ہی مجھے یہ سانس اوقات ملی ہے ایسا نہیں ہے میں نے بہت سارے سنگتوں امنا کیا ہے اور انہیں جھیلہ ہے تب جا کر اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے بات نے اس محل میں موجود سارے لوگوں سے کہا مجھے پچھلے ورسوں کئی ورسوں تک مجھے تو انہیں جکر رکھا اور برے عجیب سے انبھوں میں ہوئے میری کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت اچھنپا ہوئی کیونکہ میں نے امیر بننے کے لیے نیم کے نساز سات بر بری یاد رائے کی جس میں بہت قصدوں کا سامنا کرنا پڑا سندھ بار نے کہا اگر آپ لوگ چاہیں تو میں وصف حال سناوں سبھی لوگوں نے کہا ہاں ہاں ضرور سنائیں سندھ بار نے حال سنانے کے پہلے آپ نے سیو کو بادے بات کا سامان جو وہ گھر لے جا رہا تھا اسے اس کے گھر پہنچا دے سیکھوں نے اپنے مالک آدیس کو مانتے ہوئے سامان کو گھر پہنچا دیا اس کے بعد سندھ بار نے اپنے ساتھ بری یادرہ میں سے پہلی یادرہ کا وطانت کہنا سنو کیا سیکھ دوستو اپنے پاس جو ہے اس میں کس اینا سکھنا چاہیے اور کبھی بھی دوسروں کے پاس کیا ہے اسے دیکھ اپنی دلنا اس سے نہیں کرنے چاہیے دوسروں کی سکھ سیدھا کو دیکھ کر یا سوچنا کہ اسے بھی نہ محنت کیے اللہ نے سب کو سیدھا ہے یا غلط محلط میں امکیان کو دس آتا تھا اگر آپ اسے ہواسے کہانے کیا سی لگی اور آگے اس کہانے کو سننے تو اگر آپ اسے سکھ سکھ کریں تو آج کے لئے دوسروں بس سکھیں میرے دنے کا ذر بابا